اسلام علیکم دوستو آئی سیٹی سبجیکٹ کے لیکچر نمبر نائن میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر ٹائپس آف پرسنل کمپیٹرز کے بارے میں ہے اس لیکچر میں ہم ڈیکسٹوپ کمپیٹرز پرسنل کمپیٹرز لیپٹوپ سمارٹ فونز ہینڈل کمپیٹرز اور اس کے علاوہ جتنے بھی کمپیٹر کے ٹائپس ان کے بارے میں پڑھیں گے یہ وہ کمپیٹرز ہیں جن کو ہم پرسنل ہی استعمال کرتے ہیں اور یہ سنگل یوزر کے لیے بنتے ہیں اس لیے ان کمپیٹرز کو پرسنل کمپیٹر کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے آئیے آج کا لیکچر سٹار کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کے لیکچر میں ہم پرسنل کمپیٹرز کے بارے میں پڑھیں گے تو پرسنل کمپیٹرز میں بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ پرسنل کمپیٹرز کس کو کہتے ہیں ایک چھوٹی سی دیفینیشن ہے دیفینیشن کو پڑھتے ہیں ایسے کمپیٹرز جن کو ایک شخص استعمال کر سکے اس طرح کے کمپیٹرز کو ہم پرسنل کمپیٹرز کہتے ہیں اور ان کمپیٹرز کو ہم مایکرو کمپیٹرز بھی کہتے ہیں مایکرو کمپیٹرز are so called because they contain a مایکرو پروسیسر as its CPU ان کمپیٹرز میں CPU یعنی کی سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے طور پر ایک مایکرو پروسیسر لگا ہوا ہوتا ہے اسی لیے ان کمپیٹرز کو مایکرو کمپیٹرز بھی کہا جاتا ہے Another general characteristic of these کمپیٹرز is that they occupy physically small amount of space کمپیٹرز کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کو بالکل ہی کم جگہ چاہیے رکھنے کے لئے These are the کمپیٹرز which we see around us in offices, homes, schools, colleges and universities یہ وہ کمپیٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم mostly استعمال کر رہے ہوتے ہیں جانے کہ کالج, university, school یا گھر میں یا office work میں تو یہ سارے کے سارے دراصل پرسنل کمپیٹرز ہوتے ہیں اگر ہم پرسنل کمپیٹرز کو دیکھیں تو پرسنل کمپیٹرز کے بہت سارے ٹائپز ہیں جیسے کہ دیکھ سٹوپ کمپیٹرز, ورک اسٹیشنز, نوٹ بک کمپیٹرز, ٹیبلٹ پیسیز, ہینڈل کمپیٹرز اور سیماٹ فونز چلیے ہم سب سے پہلے دیکھ سٹوپ کمپیٹرز سے سٹار کرتے ہیں کہ دیکھ سٹوپ کمپیٹرز ہے کیا دیکھ سٹوپ کمپیٹرز is a personal کمپیٹر that fits on or under a desk It has a monitor اور another display device, keyboard and a mouse The main component of دیکھ سٹوپ پیسی is the system unit دیکھ سٹوپ کمپیٹرز اس کمپیٹر کو کہتے ہیں جو کہ کسی desk کے اوپر یا کسی desk کے اندر آئے دیکھ سٹوپ کمپیٹرز میں display کے لیے monitor یا پھر LCD کے استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں keyboard اور ایک mouse بھی لگا ہوا ہوتا ہے دیکھ سٹوپ کمپیٹرز کا سب سے most important component system unit ہوتا ہے جہاں پر processing کا کام ہوتا ہے There are two common designs for desktop computers Desktop computers کے دو common designs ہوتے ہیں جس کو ہم horizontally oriented اور vertically oriented کہتے ہیں آئے ان دونوں کو one by one دیکھتے ہیں کہ یہ حاصل میں ہیں کیا دیکھ سٹوپ کمپیٹرز میں horizontally oriented جو machines ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ حاصل میں ہیں کیا جن کمپیٹرز کا ہمیں استعمال کرتے ہیں ان کے جو machines آتے ہیں ان machines کے دو types ہوتے ہیں ان میں سے ایک machine کا type ایسا ہوتا ہے جن کے machine ایک flat shape میں ہوتے ہیں جن کو flat body computers کہتے ہیں اور یہ ایک desk کے اوپر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کافی users کیا کرتے ہیں machine کے اوپر LCD یا monitor رکھا کرتے ہیں desktop computer کے models میں سے دوسرا model ہے جس کو ہم vertically oriented کہتے ہیں یہ دراصل وہ model ہے جس کو ہم tower models بھی کہتے ہیں tower models, flat models کے مقابلے میں famous بھی ہیں اور مہنگے بھی ہوتے ہیں چلیے اب آتے ہیں workstations کے بارے میں پڑھتے ہیں workstations کے یہاں پر ایک چھوٹی سی definition available as definition کو پڑھتے ہیں a workstation is a specialized single user computer that typically has more power and features than a standard desktop PC normal جو computers ہم استعمال کرتے ہیں ان کے مقابلے میں workstations زیادہ powerful اور اس میں feature زیادہ ہوتے ہیں اور یہ کچھ special computers ہوتے ہیں جو کہ single user کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں these machines are popular among scientists, engineers and animators who need systems with greater average speed and the power to perform sophisticated tasks ان کمپیٹرز کا استعمال عام لوگ نہیں کیا کرتے ہیں دراصل ان کمپیٹرز کا استعمال scientists, engineers اور animators کیا کرتے ہیں جن کو normal computer سے زیادہ speed کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بڑے بڑے tasks perform کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ویسے تو workstations عام کمپیٹرز کے تارے دیکھتے ہیں لیکن یہ کمپیٹرز زیادہ powerful ہوتے ہیں ان کمپیٹرز کا استعمال زیادہ تر engineers, architectures بنانے کے لیے کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ models, animations اور video editing کے لیے بھی استعمال کیا جاتے ہیں یہ images جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ workstations ہیں اب ہم آتے ہیں notebook computers کی طرف notebook computers as their name implies approximate the shape of 8.5 by 11 inch notebook easily fit inside a briefcase جیسا کہ notebook کے نام سے ہی میں پتا چل رہا ہے کہ یہ notebook کی طرح notebook کی shape میں ہوتے ہیں اور ان کی size بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتی یا تکی size 8.5 by 11 inch کے چھوٹے کمپیٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم easily کسی bag میں بھی رکھ سکتے ہیں کافی لوگ کیا کرتے ہیں ان کمپیٹرز کو گوت میں رکھا استعمال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کمپیٹرز کو laptop کمپیٹرز کا آ جاتا ہے notebook کمپیٹرز can operate on alternating current اور special batteries ان کمپیٹرز کو آپ alternate current یا پھر ان کے اندر لگی ہوئی batteries کے ثروب بھی آپ چلا سکتے ہیں these amazing devices generally weight less than 8 pounds and some even weight less than 3 pounds اب یہاں پر laptop کے وزن کو pounds میں بتایا گیا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ kg میں کتنا ہوگا تو یہ جان لیں کہ 1 pound 0.45 kg کے برابر ہوگا یعنی کہ اگر 8 pounds کا ایک laptop ہے تو اگر ہم اس کو kg میں convert کریں گے تو یہ تقریبا 3.5 kg بن جائیں گے اور کچھ laptops ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر وزن کیا جائے تو ان کا وزن 1 kg سے 7 kg تک بھی ہوتا ہے laptops کو استعمال کرنے کے بعد اگر آپ ان کو رکھنا چاہے ہیں تو آپ ان کو آسانی سے کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں notebook computers are fully functional micro computers the people who use them need the power of a full size desktop computer wherever they go یہ جو laptops ہوتے ہیں ان میں وہ تمام کی تمام functionalities ہوتی ہیں جو کہ ایک desktop computer میں ہوتے ہیں لوگ اس کا سب سے زیادہ استعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان میں ایک battery لگی ہوئی ہوتی ہے ان کو آپ کہیں پر بھی لگے جا سکتے ہیں اور یہ اتنے weightless ہوتے ہیں کہ ان کو carry کرنا بلکل ہی easy ہوتا ہے ان کو آپ کہیں پر بھی لگے جا سکتے ہیں because of their portability notebook pieces fall into a category of devices called mobile computers وہ computers جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لگے جانا بلکل ہی easy ہو جو کہ بلکل ہی weightless ہو اور کم جگہ reserve رکھیں جن کو کہیں پر بھی لگے جانا user کے لیے مسئلہ نہ ہو تو وہ سارے کے سارے mobile computers کی category میں ہوتے ہیں تو یہ جو laptops ہوتے ہیں یہ بھی mobile computers کی category میں آتے ہیں کیونکہ ان کو move کروانا بلکل ہی easy ہوتا ہے یہ جو image آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک notebook computer یعنی کہ ایک laptop ہے اب ہم آتے ہیں tablet pieces کی طرف چھوٹی سی definition یہ پڑھ لیتے ہیں the tablet pc is the newest development in portable full featured computers tablet pieces full featured portable computers ہوتے ہیں laptop کی طرح ان کو کئی پر بھی لے کے جانا بلکل ہی easy ہوتا ہے اب یہاں پر ایک word جو کہ بار بار ہم استعمال کر رہے ہیں portable اس word کو یہ clear کرنا لازمی ہے کیونکہ آپ کو یہ بار بار یہ مسئلہ کر رہا ہے کہ اصل میں یہ portable ہے کیا دراصل portable کہتے ہیں اس device کو جس کو move کروانا easy ہو یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس کو لے کے جانا کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو تو ایسی devices کو portable devices کہا جاتا ہے اب جیسا کہ ہم نے desktop computer کے بارے میں پڑھا تو اس طرح کی device کو آپ کہیں پر لے کے نہیں جا سکتے ہاں ایک room سے دوسری room تک آپ اس کو shift کر سکتے لیکن ایک laptop کی طرح آپ اس کو park میں نہیں لے کے جا سکتے یا کہیں پر بھی آپ اس کو move نہیں کروا سکتے تو یہ جو laptops tablet PCs ہوتے ہیں ان کو move کروانا بلکل ہی easy ہوتا ہے آپ ان کو کہیں پر بھی لے کے جا سکتے ہیں tablet PCs offer all functionality of a notebook PC but they are lighter and can accept input from a special pen called stylus or a digital pen that is used to tape or write directly on the screen many tablet PCs also have built-in microphone and special software to accept input from user voice کافی tablet PCs میں built-in microphone اور ایک special software کی مدد سے user کے voice کی through input دیا جا سکتا ہے جیسے کہ آج کل ہم google voice use کر کے کوئی بھی searching perform کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے ان tablets میں user voice کی مدد سے input دیا جا سکتا ہے کافی اسے tablet PCs ہوتے ہیں جن میں fold out keyboards attach کیا جا سکتا ہے کچھ ایسے بھی models ہیں جن کے ساتھ keyboard اور ایک full size monitor یا LCD partage کیا جا سکتا ہے یہ جو images آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل tablet PCs ہیں اب ہم آتے ہیں handheld computers کے طرف کہ handheld computers کونسے ہوتے ہیں handheld personal computers are computing devices small enough to fit in your hand یہ اتنے چھوٹے computers ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں fit آ سکتے ہیں ان میں ایک famous model جو کہ پی ڈی اے یعنی پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنس جو کہ 1908-92 میں invent ہوئے اور وہ پی ڈی اے بہت ہی کام کی ہوا کرتے تھے لیکن آج کل ان پی ڈی اے کا استعمال نہیں ہوتا کیونکہ آج کل سمارٹ فون آ گئے ہیں اور یہی handheld computers جو کہ کچھ ڈیفرنٹ موڈل میں آویلبل ہیں پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنس یعنی پی ڈی اے کی سائز ایک نورمل سمارٹ فون کی جتنی ہوتی ہے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ addresses وغیرہ رکھے جا سکتے ہیں اور ان پی ڈی اے کو کمپیٹر ایک ساتھ کنیکٹ کر کے data exchange بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ان میں کچھ limited applications ہوتی ہیں جن میں cellular telephones cameras, music player, global positioning system calendar اور notes بنانے کے لیے کچھ applications آویلبل ہوتی ہیں ان کا زیادہ تر استعمال business field کے لوگ کیا کرتے تھے لیکن آج کل یہ اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتے finally اب ہم سمارٹ فون کی طرف آئی گئے تو آئی دیکھتے ہیں کہ سمارٹ فون کیا ہیں سمارٹ فون can be considered as a computer ان کو آپ computer consider کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں وہ تمام functionalities ہوتے ہیں جو کہ کمپیٹر میں ہوتی ہیں they are different than mobile phones یہ mobile phones سے different ہوتی ہیں کیونکہ mobile phones میں کچھ limited applications ہوتی ہیں اور ان کی functionalities کچھ زیادہ ہوتی ہیں normal جو mobile phones ہم استعمال کرتے ہیں ان میں زیادہ features نہیں ہوتی لیکن ان میں کچھ زیادہ features ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے ان کو سمارٹ فون کہا جاتا ہے سمارٹ فون میں بہت ساری features شامل ہوتی ہیں جیسے کہ personal organizers special hardware special softwares web and email access digital camera and music player یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ درست سمارٹ فون ہیں جو کہ computer کے categories میں آتے ہیں شکریہ دوستو اگر آج کے lecture سے متعلق کوئی comment کوئی suggestion یا پھر کوئی feedback ہے تو آپ ہمیں comment box یا پھر اس دیئے کے email address پر آپ ہمیں email کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe button پر click کریں اور bell icon کو press کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں موسیقی موسیقی